مٹن چاپ آج ہم بنانے والے ہیں کورما کورما مٹن چاپ مٹن چاپ آدھا کلو کے قریب دھولی ہوئی مٹن کو پانی میں چھوڑ دینا چاہیے پھر آپ نکالیں گے تو آپ کو اس طریقے سے ملے گی یہ دیا ہمارے پاس آدھا کلو مٹن چاپ اس کے علاوہ ہمیں یہ مٹن چاہیے ابھیا پیچھو 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 مٹن چاپ ہمارے پیچھو 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 مٹن ہمارا دھنیا اس کے اندر اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس یہ تھوڑی سی ہماری دہی ہے تھوڑی سی نہیں ہے بلکہ یہ ہم نے گھوما لیا ہے اس کو یہ ہماری ڈیر سو گرام کے قریب فیٹی ہوئی دہی ہے جو اس کے اندر بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس سب سے زیادہ ضروری کیا چیز ہے یہ ہماری کراملائیشٹ پیاز یہ دیکھئے ہم نے اس کو بہت باری کٹ لیا ہے اور کٹنے کے بعد ہم نے اس کو تل لیا ہے پیاز کو بڑی احتیاط سے تلیں جیسے کہ یہ ابھی تلی ہوئی ہے اس کو آپ تھوڑا زیادہ تل دیں گے یہ کالا ہو جائے گا اور آپ کا کورما اگدم کالا اور بدہ دیکھے گا جو آپ خود بھی پسند نہیں کریں گے زرا سی ہماری پیاز کچھی رہ جائے گی جب ہمارا گوشت گل جائے گا اس کے بعد ہم اپنی پیاز ڈالیں گے وہ ہماری پیاز اس کے اندر میلٹ نہیں ہوئے گی وہ ہمیں اچھی نہیں دیکھے گی ہماری پیاز کیسی تلی ہوئی ہونی چاہیے یہ ہم اس کے دو پیسیز ہاتھ میں لیں اور اس طریقے سے اس کو یوں مس لیں اور یہ اس کا پاوڈر بن گیا تو گویا آپ سمجھیں کہ یہ آپ کی پیاز جو ہے بہت اچھی تلی ہوئی ہے جو ایسے ہاتھ میں پاوڈر بن جائے تو اور کوئی پیس ایسا رہ جائے جیسے کہ یہ ایک پیس ہے اور اس کو ہم یوں ہاتھ سے مس لیں گے کتنا بھی دبا لیں گے کتنا بھی مس لیں گے اور یہ پھر سے کھل جائے گا یہ ہماری پیاز صحیح تلی ہوئی محسوس نہیں ہوگی اور اس کی پہچان ہے کہ یہ پیاز اچھی تلی ہوئی نہیں ہے یہ بہت اچھی پیاز تلی ہوئی ہوتی ہے جو ہم یہ ہاتھ سے لیں اور یہ ہمارا ایک دم سے چھوڑا اور برودہ بن گیا ایسی پیاز ہمارے تلی ہوئی ہونی چاہیے کلر کا بھی بہت اچھے سا آپ کو دھیان رکھنا چاہیے تو یہ ہماری پیاز بھی تلی ہوئی ہمارے پاس موجود ہے یہ مسالے بھی موجود ہے اس کے علاوہ ہمیں کیا چاہیے یہ ہمارے پاس آٹھ دس کاجو ہے اور ہاف ٹی سپون ہمارے پاس پانچوں مگز ہے ایک مگز بھی ہوئے گا تو بھی چلے گا یہ پانچوں ایک جگہ مکس ہے میں نے یہ نکال دیا ہے اور اس کو باریک پیس لیں جیسے کہ یہ ریا ہمارے پاس یہ پیسا ہوا موجود ہے ہمارا یہ پانچوں مگز اور کاجو یہ ہمارے پیسے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہمیں کیا چاہیے گا اس کو چھوکنے کے لیے یہ چار سے پانچ لونگ چاہیے گی اور تھوڑی سی چار یا پانچ یہ چار چھوٹی الائچ چاہیے گی اور ایک یہ بڑی الائچی بھی ہم چھوکنے کے لیے لیے لیتے ہیں یہ اس کے اندر بہت اچھا زائق بھی دے گی اور دکھے گی بھی اچھی تو یہ آگئے ہمارے چھوکنے کے لیے مسالے اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے ہم اپنے ہوم میٹ دیسی گھی سے اس کو بھی بناتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر ہمارا نمک جائے گا اور چلو آؤ بناتے ہیں آپ کے ساتھ یہ دیکھئے ہمارا گھی گرم ہو گیا ہے اور یہ ہم نے ڈال دیں اس کے اندر پڑی الائچ چھوٹی الائچ چھوٹی اور لونگ جیسے یہ چٹکی ایسے ہی ہم ڈالتے ہیں اپنا یہ مسالہ اس کے اندر یہ گیا مسالے زراسی دی ہم نے مسالے میں ڈال دیتی ہے زراسی ہم اس کے اندر ڈالیں گے زراسی ہم بچاتے ہیں یہ دیکھئے یہ جیسی مسالہ گیا مسالے کے ساتھ ہم ڈالتے ہیں اس کے اندر یہ ہمارا گوشت یہ دیکھئے ابھی دیکھئے آپ یہ ہم نے صرف اس کے اندر اپنے مسالے ڈالے ہیں اور اپنا گوشت ڈالے ہیں اور دیکھئے یہ کتنا اچھا اس کا کلر دیکھ رہا ہے ابھی سے ہی ایک اور میں کا کلر نظر آ رہا ہے اس کے اندر آپ چاہیں تو اسے کھول کر پکا سکتے ہیں فرائے پین میں کسی بھی چیز میں جو بھی بڑھتا ہے آپ کے پاس موجود ہو لیکن ہم اس کو ڈھکنا لگا کے پکانے والے ہیں ہم اس کو ڈھکنا لگا کے اس لئے پکا رہا ہے تاکہ یہ جلدی پک جائے یہ دیکھئے ہم اس کے اندر آلتے ہیں ہاف ٹی سپون نمک اور نمک ڈالنے کے بعد ہم لگاتے ہیں اس کا ڈھکنا اور ایک سیٹی آنے کے بعد ہم اس کو فوراں کھول کے دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم اپنی کرملائیسٹ پیاز ڈالیں گے اور اپنا کاجو اور پانچوں مگز کا پیش جو ہے وہ ڈالیں گے یہ لگا رہے ہیں ہم اس کے اندر اپنا ڈھکنا ہے یہ ریا ہم نے تھوڑا سا ہی پانے ڈالا ہے یہ جو ہمارا چاہتا ہے یہ بھر کے پانے ڈالا ہے بس زیادہ نہیں ڈالا ہے یہ لگا ہے ڈھکنا ہے ایک سیٹی آنے کے بعد اس کو کھول کے پھولتے ہیں آگ بھی ہماری نورمل ہے بہت تیز بھی نہیں ہے اور بہت مندی بھی نہیں ہے یہ دیکھئے ایک سیٹی آنے کے بعد ہم نے اپنا گیس آف کر دیا تھا اور یہ دیکھئے ہم اب دیکھتے ہیں کس کی گیس ہے یہ ہم نے اپنا گیس کیا پھر سے چالوں اور یہ دیکھئے کتنا اچھا دیکھ رہا ہے یہ پانچ یا چھ یا سات آٹ منٹ کے بعد ہم نے اس کو کھول دیا ہے اور یہ دیکھئے آپ یہ کتنا بڑیا ہمارا کورو میں دیکھ رہا ہے جبکہ اب اس کے اندر ہماری کارمالائزٹ پیاز جو ہے اور اب ہم ڈالتے ہیں ایسا ہو جانے کے بعد یہ دیکھئے ایک دم بھنوا بولتے ہیں اس کو یہ بھنوا اس کی وہ ہوتے ہی ہم اس میں ڈالتے ہیں اب یہ ہماری پیاز جو ہم نے آپ کو تلی ہوئی دکھائی تھی وہ ہم نے اچھے سے کوٹ لی ہے آپ کے پاس جو بھی چیز ہو اس کو اچھے سے کوٹ لیں تو یہ دیکھئے ہم یوں ڈائریکٹ پیاز ڈال دیتے ہیں تو صحیح نہیں رہتا اس کو ہمیں کوٹنا ہے اور وہ جو ہماری پیاز تھی وہ ہم نے یہ گئی اس کے اندر اور اس کے علاوہ ہم ڈالتے ہیں اپنا یہ کاجو اور پانچو مگز کا پیشت بھی پیاز کے ساتھ ذراسی ہم نے آپ کو دکھایا تھا ہم نے دہی ذراسی فینٹی ہوئی میں سے اپنی بچالی تھی وہ بھی اب ہم ڈالتے ہیں یہ گئی ہماری دہی بھی اس کے اندر اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمارا گیس چالو ہے اتنے ہی مندے گیس پر ہمیں اس کو دم دینا ہے ڈھکنا بھی لگا سکتے ہیں کوکر کا ویسے بھی خالی نیو ڈھککے بھی اس کو دم دے سکتے ہیں لیکن ہم اس کا یہ ڈھکنا لگاتے ہیں اور ایک منٹ کے بعد گیس آف کر دیتے ہیں اور یہ ہمارا پورما بلکل تیار ہے یہ دیکھئے یہ چار منٹ سے دم میں آ رہا تھا ہمارا ایک منٹ بعد ہم نے گیس آف کر دیا تھا پیاس ڈالنے کے اور اب یہ یہ دیکھئے جو ہم نے پیاس ڈالی تھی وہ یہ رہی اس کو ہلکا سا ہیوں چلایا ہم نے اور یہ اس میں سب مل گیا یہ ہمارا پورما بلکل تیار ہے آپ اس سے تھوڑا ٹائٹ بھی کرنا چاہیں تو اس کو تھوڑا سا اور بہت تیز گیس کر کے رکھ دیں لیکن اتنا ٹائٹ تو شاید آپ بھی نہیں چاہیں گے یہ رہی ہم نکالتے ہیں اس کو اپنے سرونگ رش کے اندر یہ دیکھئے ہمارا پورما کتنا اچھا دیکھ رہا ہے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئے گی کہ آپ بنائیں اور کھائیں یہ دیکھئے ہمارا یہ کورما مٹن چونپ کورما کتنا زیادہ اچھے سے تیار ہے اور کتنا اچھا دیکھ رہا ہے آپ یہ جب بنائیں گے اور کھائیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا اور کتنی آسانی سے بنا ہوا کورما ہے ایک ذرا سی پیاز کی بات ہے اور وہ بھی جب ہم دو چار آٹھ دس بار تل لیتے ہیں تو وہ بھی بہت آسان لگنے لگتی ہے تلی تو پھر دیکھئے یہ یہ آدھا کلو مٹن گوش لائیں اور پھر اس سے یہ کورما بنائیں اور کسی کو کھلائیں تو مہمان بھی خوش اور آپ بھی کھلا کے بہت زیادہ خوش ہونے والے ہیں یہ دیکھئے ضرور کھائیں انشاءاللہ آپ کے لئے ہم اسی طرح نئی سا نئی اور پرانی سا پرانی ڈشیں پیش کرتے رہیں گے اللہ حافظ مٹن گے ڈشن لіш temporary ڈشن